میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پلٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹوچر ہو سکتی ہے اس ملک میں میڈیا کا مو بند کر کے لوگوں کو درا کے تشدد کر کے اس ملک پر ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے پی ٹی آئے شہباز گل کے حق اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کے خلاف فاج سڑکوں پر نکلے گی عمران خان کے خیادت میں شہر اقتدار میں ریلی نکالی جائے گی عمران خان کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد زیرو پوائنٹ سے اف نائن پارک تک ریلی نکالی جائے گی اسلام آباد کے تمام شہریوں سے ریلی میں شرکت کی درخواست ہے زونل ہیڈکوارٹرز میں احتجاج بھی کیا جائے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئے اندران خان کا شہباز گل سے جنسی زیادتی کرنے کا الزام ٹوئیٹ میں بولے کہ تصاویر اور ویڈیوز میں واضح ہے شہباز گل کو ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا میرے پاس مکمل تفصیلی معلومات ہیں عوام اور ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اتنا بھیانت تشدد آخر کون کر سکتا ہے یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئے اندران خان کے پیمت ہست علامت شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی اندران خان بولے کہ عدالتی حکم کے باوجود شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا ملک میں قادم کے حکمرانی ہے یہ ڈنڈے کی مفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہیں عمران خان عدالت سے اجازت لیں اور مل لیں اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا شہباز گل کو دوبارہ سبمز منتقل کرنے کا حکم عدالت کا شہباز گل کے دوبارہ میریکل کا حکم تحریری حکم نامہ جاری پہلے دو روزہ جسمان ریمان ہوا آپ آٹھ دن کی درخواست کیوں لے کر آئے عدالت کے ریمان ملزم کی ریپورٹ معمول کے مطابق تھی سپیشل پابلک پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے پولیس کی شہباز گل کے مزید آٹھ روزہ جسمان ریمان کی استعداء پیر تکمل طبی کر دی خدا کا واسطہ مجھے ماسک دے دیں شہباز گل کی عدالتی اہاتے میں آہو بکا شہباز گل کو وحیل شیئر پر اسلام آباد پولیس سخت سیکیورٹی میں عدالت لائی شہباز گل کے ماسک مانگنے پر پولیس اہلکار بولے شہباز گل نے ماسک خود ہٹایا ہے آپ عدالت میں رہنا چاہتے ہیں عدالت کا استفسار مجھے ماسک دے دیں میں رکھ جاؤں گا شہباز گل کا جواب شہباز گل کے بار بار ماسک مانگنے پر ان کے لیے آکسوجن سیلنڈر ہی عدالت میں پہنچایا گیا بابا روان بولے کہ شہباز گل نے تحریک انصاف کے لیے باہر کی ناقلی چھوڑی وہ تحریک انصاف کا اساسہ ہیں کسی کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پروپیگنڈا سے پی ٹی آئے کو نقصان ہوگا شہباز گل کے لیے پوری پی ٹی آئے متحد ہے حمزہ شہباز مولد سے باہر فران ہو گیا پی ٹی آئے کی جانب سے زمات پر الیکشن کمیشن کا ایکشن امران خان، صد عمر اور وضا چاہری کو توہی نے الیکشن کمیشن کے نوڈس جاری تینوں رحماؤں کو تیس اگست کو ذاتی حیثیت یا بزریا وکیل پیش ہونے کی ہدایت امران خان نے جلسوں پریس کانفرنسز انٹرویوز میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات لگائے فواد چونہی اور صد عمر نے بھی الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کیے پی ٹی آئے ممنوع فنڈنگ کیس میں آہم پیس رافت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئے کی اپیل منظور اسلام آباد ہائے کور کے لارجر بینچ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا عدالت نے تین صفات پر مشمل تحریری حکم نامات جاری کر دیا کیس کی آئندہ سماعت چوبی سرگست کو ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کا موقف مسترد ایف آئی اے کا عمران خان کو سوالات کے جوابات کے لیے دوبارہ سے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تین دفعہ نوٹسز ایشو کرنے کے بعد عمران خان کے وارنٹس جاری کیا جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی مزید پانچ کمپنیوں کا سراغ بھی لگا لیا گیا پانچویں کمپنیوں میں سے کچھ بند ہیں کچھ اب بھی فعال ہیں بند ہونے والی کمپنیوں کی آرڈٹ ریپورٹس طلب کرتی ہیں بائیس سال آپ لوگوں پر الزامات لگاتے رہے آپ یہ نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں بھی ایجنسیوں نے گیرنٹی دی تھی آپ سے سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے عمران خان صاحب تماشے بند کریں بیٹے سے تنپاہ لینے پر تین بار کے وزریعظم کو نکالا گیا نواز شریف جانتے تھے کہ الزامات جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی جواب دیا عمران خان بائیس سالوں سے دوسروں پر حملیاں اٹھاتے رہے اب بتائیں کہ زمانت کیوں لی ان سے جب بھی سوال پوچھے چائیں جواب نہیں دیتے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا تنج بولی کہ خان صاحب ملک میں تماشا لکانا بند کریں عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے خان صاحب سے سوال ایف آئیے کرے تو غلط نیب کرے تو غلط وہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں یعنی خود عبادلہ ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور باقی سب کو قانون کی نصیحت ہے کہ میں قانون کے سامنے جواب دو آپ پہ الزام اگر غلط بھی ہے تو آپ جائیں نہ قانون کے سامنے جا کے جواب دیں زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا آپ نے جی بھڑ کے گالیاں دی ہمیں این ار او این ار او مانگتے ہیں عمران خان مسلسل اپنے مخالفین کے کردار پوشی کر رہے ہیں انہوں نے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا عمران خان کے دور میں پہلے پکڑا جاتا تھا الزام بعد میں لگایا جاتا تھا مشیر بزرعظم قمر زبان کائرہ کی پرس کانفرنس بولے کہ عمران خان نیب کو ذاتی مفاد کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے اب کہتے ہیں کہ وہ ایف آئیے کو جواب دے نہیں زرداری صاحب نے آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا مونہ صلاحی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور پارٹی ٹکٹ سے این اے اسی منڈی بہاودین سے زمنی الیکشن لڑنے کا نوٹفیکیشن زیر گردش مونہ صلاحی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ نوٹفیکیشن کو جالی خرار دے دیا ٹوئیٹ میں بولے کہ میرے وزرعظم عمران خان ہی ہیں اسد ابر کے ساتھ کام کرنا زبردست ہے پی ٹی آئی فیملی سے محبت اور بہت احتران کرتا ہوں مگر پارٹی ٹکٹ نوٹفیکیشن جالی ہے ملوچستان میں سیلاب کی تباہکاریاں مختلف حادثات میں مزید پانچ افراد جام حق امواد کی تعداد دو سو ساتھ ہو گئی پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق بارشوں کے باعث اکیس ہزار سے زائد مکانات منحدم چھ شہرائیں شدید متاثر مختلف مقامات پر اٹھارہ پل ٹوٹ چکے ہیں ایک لاکھ سے زائد مال مویشی حلاق ایک لاکھ اکڑ سے زائد زمین پر کھڑی فسلیں سولر پلیٹس ٹیوم ویلز اور بورنگ کو نقصان پہنچا نوے لاکھ افراد کو فوری طور پر ریلیف پہنچانے کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہر متاثرہ گھر کو پچیس ہزار روپے نقد ہم کمپنسیشن دیں گے حالیہ بارشوں اور سیلاب نے ملک میں تباہی مچائی سیلاب سے سینکڑوں لوگ جاں بہخور زخمی ہوئے انفرسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہمارے فوجی افسران نے بھی خون کا نظرانہ پیش کیا یہ پوری قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا وقت ہے وزیراعظم کا سیلاب متاثرین کی مالی امداد کی تغریب سے خطاب بولے کہ ہر گھرانے کو پچیس ہزار روپے ملیں گے جو سیلاب سے متاثر ہوئے انفرسٹرکچر کے نقصانات کا بھی تخمینہ لگایا جائے گا چیرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ میں بارشوں کے نقصانات اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے اجلاس وزیراعظم مرادل شاہ نے بارشوں سے نقصانات پر بریفنگ دی بلاول بھٹو کی متاثرین سیلاب کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ہدایت بولے کہ متاثرہ افراد جس کیمپ میں جانا چاہے ان کو منتقل کیا جائے سندھ حکومت عوام کی فوری امداد اور بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کرے پان نکاسی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا جنڈو جان کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا شرجیل میمن کی جنڈو جان اور متعلقہ علاقوں سے نکاسی آپ کو بلا تاخیر مکمل کرنے کے ہدایت شرجیل میمن نے حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکمان بھی جاری کیے بولے کہ تندو جان کے تمام علاقوں سے ورساتی باری کے نکاسی فوری یقینی بنائی جائے گی گزر اعظم سے ہرٹ فورڈ شارج یونیورسٹی برطانیہ کے وائس چانسلر کی ملاقات پاکستان میں ہائر ایڈیوکیشن کے شعبے کے حوالے سے تفصیلی کو افتگو شہباز شریف بولے کہ آئی ٹی شعبے میں جدت اور نوجوانوں کی طبیعت کے حصول میں آسانی فراہم کرنا ترجیح ہے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کے حصول میں مدد کے لیے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں عالی تعلیم کے حصول کے لیے یقصہ مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے مزیر آدم شہباز شریف سے ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ کے طلبہ کے وفد کی ملاقات شہباز شریف نے طلبہ کو ملکی ترقی کے لیے اپنے ویجن سے آگاہ کیا وفد نے مزیر آدم سے مسئلہ کشمیر، پاکچی تعلقات، آئی ایم ایف پروگرام، ملکی معیشت، زراد، آئی ٹی اور دیگر شعبوں کے حوالے سے سوالات پوچھے وفد نے حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی پر وزیر آدم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ کے طلبہ کے وفد کی جی ایچ کی وامد، آدمی چیف سے طلبہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی موجودہ علاقائی ایشوز زمد و استحکام کے فروغ کے لیے بات فوج کے کردار پر گفتگو دلبہ کا ملاقات اور باتچیت کا معاقہ فراہم کرنے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر دلبہ کا باف پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرے گا موسیقی